اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اوز باللہ من الشیطان الرحمن الرحیم اوز باللہ من الشیطان الرحمن الرحیم اوز باللہ من الشیطان الرحیم اوز باللہ من الشیطان الرحیم مکمل ہوگئے اب چلتے ہیں تیسے حصے کے الفاظ کی طرف تیسے حصے میں پہلا لفظ جو ہے وہ ہے ان جو کہ حرف ہے حرف مستر ہے اس کے بعد فعل مزارع واحد مذکر غائب کا سیغہ ہے یوتا اور یہ یوتا جو ہے یہ فعل مجھول ہے ذہن میں رکھے گا کیونکہ اگر یہ فعل معروف ہوتا تو یہ ہوتا یوتیا تو یہ یوتا ہے حمزہ تا یا روٹ لیٹرز ہیں بابے فال آتا یا یوتی یو تبدیلی کے بعد آتا یوتی ایتان دینا کے معنی میں آہد لفظ جو ہے یہاں پر مرفو استعمال ہوئے ہیں مثل کا لفظ منصوب ہے ما اسم وصول کے طور پر استعمال کیا گیا ہے اس لئے بلو دکھایا جا رہا ہے اوتی تم یہ ابھی فعل مجھول ہے فعل ماضی جمع مذکر حاضر کا سیغہ ہے آتا یوتی سے ہی استعمال ہوئے او حرفو عطف ہے اور اس کے بعد فعل آ رہا ہے یوہاجو کم اب چونکہ اس کے بعد فعل آ رہا ہے لہٰذا یہاں سے ہم تیسرے حصے کا ایک الگ سے حصہ بھی بنا سکتے ہیں یوہاجو فعل مزارع جمع مذکر غائب کا سیغہ ہے اور یہاں پر یہ منصوب استعمال ہوئے اس لئے کہ اس کا عطف جو ہے وہ یوتا فعل پر ہے اور یوتا چونکہ منصوب ہے ان کی وجہ سے لہٰذا یوہاجو کو بھی منصوب مانا جائے گا یوہاجو حاجاجا یوہاجیجو مہاجاجتن یعنی حاجا یوہاجو باب مفالہ سے استعمال ہوئے چھکڑا کرنے کے معنی میں یہ فعل ہم دیکھ چکے ہیں کم زمیر منصوب متصل جمع مذکر حاضر کی لگی ہوئے ساتھ اور اندہ ظرف ہے جس کے بعد رب اسم جو ہے وہ مجرور ہے اور رب کے ساتھ کم زمیر مجرور متصل جمع مذکر حاضر کی آپ دیکھ رہے ہیں تو عمدلہ جی تیسرے حصے کے الفاظ پر بات مکمل ہو گئی ہے اور اس تیسرے حصے کے ہم نے دو حصے کیتے ذہن میں رکھ لیجئے گا اب جو چوتہ حصہ ہے اس آیت کا وہ ہے اس میں کل فعل امر ہے واحد مذکر حاضر کا سیگہ ہے انہ حرف ضروف مشبہ بالفعل ہے الفضل جو ہے یہ منصوب ہے اور فضل اردو زبان میں جانا پہچانا لفظ ہے با حرف جارہے ہیں اس کے بعد ید کا لفظ جو ہے مجرور ہے اور ید ہاتھ کے لیے لفظی طور پر استعمال ہوتا ہے اور اس کے بعد اللہ اسم جلالہ جو ہے وہ مجرور آپ دیکھ رہے ہیں اگلے حصے کے الفاظ سے بات کریں گے اس میں پہلا لفظ یوتی فعل مزارے واحد مذکر غائب کا سیگہ ہے اور یہ فعل معروف ہے ذہن میں رکھے گئے یعنی ایکٹیو وائس ہے آتا یوتی دینا کے معنی میں اس کے ساتھ ضمیر منصوب متصل واحد مذکر غائب کی لگی ہوئے ہے اور من اس میں وصول ہے اور اس کے بعد یشاؤ فعل مزارے واحد مذکر غائب کا سیگہ آپ دیکھ رہے ہیں شین یا حمزہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں اب جو آخری حصہ اس آیت کا وہ ہے واللہ واسعن علیم جس میں واو حرف ہے اس میں جلالہ واسعن اور علیم تین اسمہ مرفوع استعمال ہوئے ہیں واو سے جو ہے واو سین اور این روٹ لیٹرز کو استعمال کرتے ہوئے اسم الفائل کا سیگہ ہے اور علیم جو ہے یہ این لام میم روٹ لیٹرز کو استعمال کرتے ہوئے صفت مشبہ کا سیگہ ہے تولم درجہ یہ الفاظ پر بات ہماری مکمل ہو جاتی ہے اب ہم چلتے ہیں جملوں کے اعراب کی طرف جو پہلا حصہ ہم نے بنایا تھا اس میں واو کو ہم استنافع اقرار دے دیتے ہیں اس لیے کہ ہم آج نیا جملہ کر رہے ہیں لا جو ہے یہ لا ناہیہ ہے تیہ ہو چکا ہے تو منو فیل با فائل ہے واو زمیر مرفوع متصل اس کا فائل ہے اور یہاں پر نوٹ کیجئے گا کہ آمن ایو منو جب با کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس وقت اس کے معنی ہوتے ہیں ایمان لانا تو یہاں پر سمپل یہ تصدیق کرنا یا بات ماننا کے معنی میں استعمال ہوا ہے اللہ حرفے سے سنا ہے لیکن یہاں پر یہ حصر کے لئے استعمال ہوا ہے لام حرف ہو جا رہا ہے جس کے بعد من اس میں وصول محلن مجرور کہا جائے گا اور من اس میں وصول کا جو صلیت الموصول ہے وہ ہے طبیعہ دینکم طبیعہ فیل با فائل ہے ہوا زمیر مرفوع متصل فائل قرار دیا جائے گا اور دینکم مزا مزا فیلہ ہو کر مفول بھی بن جائے گا پھر طبیعہ دینکم فیل اپنے فائل اپنے مفول بھی سے مل کر جمعہ فیلیا ہو کر صلیت الموصول بن جائے گا من اس میں وصول کے لئے اور من اس میں وصول اپنے صلیت الموصول سے مل کر محلن مجرور قرار دیا جائے گا حرف جر لام کے لئے اور لام حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا لا تومنو فیل کے آمن ایو منو ایمانا جب لام کی پریپوسیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تصدیق کرنا یا بات ماننا اور جب یہ باقی پریپوسیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس وقت اس کے معنی ہوتا ہے ایمان لانا پھر تومنو فیل اپنے فائل اور اپنے مطالق سے مل کر جملہ فیلیا بن جائے گا اور ہم ترجمہ اس کا کچھ یوں کریں گے اور صرف اسی کی بات ماننا جو تمہارے دین کی پیروی کرے گا تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ پہلے جملے کے حساب سے مکمل ہو گئے اب چلتے ہیں دوسرے حصے کی طرف اور ہدن کا لفظ آپ جانتے ہیں کہ مرفوع منصوب اور مجرور تینوں فارمز میں ایک طرح کا ہی لکھا اور پڑھا جاتا ہے اور یہ اس میں مقصور ہے انہا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمی ہو کر محلن مرفوع مکول کول مفول بھی بن رہا ہے کل فیل کے لیے اور کل فیل اپنے فائل اور مفول بھی سے مل کر جملہ فیلیا بن رہا ہے ترجمہ ہم کرنا چاہیں تو کچھ یوں کا کل آپ کہہ دیجئے کہ بے شک ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے یعنی اصل رہنمائی تو اللہ کی رہنمائی ہے اس کے بعد جو اگلا حصہ ہے اس کو انیلائز کریں گے تو ان سے یہ شروع ہو رہا ہے اور ان مصریہ ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ان مصریہ کے بعد سلط الموصول حرفی آتا ہے اور وہ ہے یعطہ اہدو مثلہ ما اوتیتو یعطہ فیل مجہول ہے اور اس کا نائے فائل جو ہے وہ اہدن ہے مثلہ ما اوتیتو جو ہے یہ مضاف مضافلہ ہو کر یہ مفول بھی بن جائے گا یعطہ فیل کے لیے اب مفول بھی کو میں انیلائز کرنے لگوں گے جس میں مثل کا لفظ جو ہے یہ مضاف ہے جس کا مضافلہ ما اسم موصول ہے لہٰذا محلن مجرور کرا دیا جائے گا اور ما اسم موصول کا جو سلط الموصول ہے وہ ہے اوتیتو جو کہ فیل مجہول ہے اور فیل اور نائے فائل یعنی تم ضمیر مرفومت تسل کا مجموعہ ہے کویا اوتیتو فیل مجہول اپنے نائے فائل کے ساتھ ملکے جملہ فیلیا ہو کر سلط الموصول بن رہا ہے ما اسم موصول کا اور ما اسم موصول اپنے سلط الموصول سے مل کر محلن مجرور بن رہا ہے مضافلہ کے طور پر مثلہ مضاف کا اور مثلا مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر یہ محفول بحی بن رہا ہے یوتا فیل کے لیے اور یوتا فیل مجھول اپنے نائفائل آہدن اور محفول بحی سے مل کر جملہ فیلیہ ہو کر صلات المحصول حرفی بن رہا ہے انمسریہ کے لیے اور انمسریہ اپنے صلات المحصول سے مل کر کیا بن رہا ہے اس کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ تفسیر جلالین میں یہ لکھا گیا ہے کہ جو آیت ہے یہ آیت ترکیب کے ادوار سے مشکل ترین آیتوں میں شمار ہوتی ہے اور بعض حضرات نے اس آیت کی نو ترکیبیں کی ہیں تو جو ترکیب اس کی امام زمخشری رحم اللہ نے کشاف میں تحریر کی ہے اور جس کو تفسیر جلالین میں بھی ذکر کیا گیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں جس میں یہ حصہ جو ہے ہمارا انیلائز ہو جائے گا یعنی ایوتا مثلا ما اوتیتم جو ہے یہ مستر کی تعویل میں ہو کر مجرور ہوگا بِنَذْءِ الْخَافِضِ یعنی ایک حرف جر محضوف کی وجہ سے اور پھر یہ جار مجرور جو ہے نا اس کو ملا کر متعلق کر دیا جائے گا تو منو فیل کے یعنی اس میں جو اللہ ہے اس کو حرفو استثناء قرار دیا گیا ہے اور لمن طبیع دینکم جو ہے اس کو محضوف سے ملا کر استثناء کی وجہ سے نسب کے محل میں قرار دیا گیا جو ترکیب تفسیر جلالین میں لکھی ہے وہی میں نے آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کر دی ہے تو اس اعتبار سے واقعی یہ مشکل مقام ہے قرآن مجید کا اس کے بعد جو او ہے یہ حرف عطف ہے یوہا جو کم اندہ ربی کم اس جملے کا عطف ہو جائے گا یو تا آہدو مسلمہ اوتیتو والے جملے پر اب اس کو میں انیلائز کرنے لگا ہوں یوہا جو جو ہے یہ بھی منصوب ہوگا کیونکہ یو تا جو ہے وہ منصوب ہے اور فیل با فائل ہے واؤ زمیر مرفوع متصل اس کا فائل کم زمیر منصوب متصل مفول بھی ہے اور اندہ ربی کم زرف مضافل ہے متعلق ہو جائے گا اور مضافل ہے میں فردر پھر مضافل ہے یعنی ربی کم مضافل ہے ہو کر مضافل ہے بنا اندہ ذرف کیلئے اور اندہ ذرف اپنے مضافل ہے سے مل کر متعلق ہو گیا یوہا جو فیل کے اور یوہا جو فیل اپنے فائل اپنے مفول بھی ہے اور اپنے مطالق سے مل کر جملہ فیلی ہو کر عطف ہو جائے گا اب جو اگلہ حصہ ہے اس کو انیلائز کریں گے کل ان الفضلہ بید اللہ ہی یہ سمپل جملہ ہے آسان ہے کل فیل بفائل انتظمیر مرفو متصل اس کا فائل ہے اب مقول القول مفول بھی چاہیے تو وہ ہے ان الفضلہ بید اللہ ہی جس میں انہ حرف زروف مشبہ بالفعل ہے الفضلہ منصوب ہے لہذا انہ کا اسم ہو جائے گا اور بید اللہ ہی جار مجرور یہ انہ کی خبر ہو جائے گا خبر میں با حرف ہو جا رہا ہے ید جو ہے مجرور ہے اور ساتھی مضافلہ بھی ہے جس کا مضافلہ اسم جلالہ ہے اور یوں انہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمی آؤ کر محلن منصوب مقول القول مفول بھی بن جائے گا کل فیل کے لیے اور کل فیل اپنے فائل اور مفول بھی سے مل کا جملہ فیلیا بن جائے گا تجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یہ ہوگا آپ کہہ دیجئے بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے یعنی سارا کا سارا فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اگلا جملہ جو ہے وہ ہے یوتی ہی میں یشاؤ یوتی فیل بفائل ہوا زمیر مرفو متصل فائل ہو جائے گا ہا زمیر منصوب متصل مفول بھی ہو جائے گا اور یہ پہلا مفول ہوگا کیونکہ آتا یوتی جو ہے یہ دو مفول ڈیمانڈ کرتا ہے اور میں یشاؤ جو ہے محصول سلام مل کر یہ مفول بھی سانی ہو جائے گا سیلے کو انیلائز کروں تو یشاؤ فیل وہ فائل ہے ہوا زمیر مرفو متصل اس کا فائل ہے اور زمیر آئی جو ہے وہ محضوف ہے محصول اپنے سلے سے مل کر محلن منصوب مفول بھی ہی بن جائے گا یوتی فیل کے لیے یعنی مفول سانی بن جائے گا اور یوتی فیل اپنے فائل اور اپنے دونوں مفول سے مل کر جملہ فیلیا بن جائے گا اور ترجمہ کریں گے ہم اس کا وہ دیتا ہے اس کو یعنی فضل کو ہا کی زمیر فضل کی طرف جاری ہے محیر شاہو جس کو وہ چاہتا ہے اب رہ گئے جو آخری چھوٹا سا جملہ اس آیت کا وہ ہے واللہ واسیون علیم تو سمبل جملہ ہے وہاں مستانفہ قرار دے دیں گے اس میں جلالہ مبتدہ اور دو خبریں آ رہی ہیں ایک واسیون اور ایک علیمون اور مبتدہ اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیاں اور ترجمہ کریں گے اور اللہ وسط والا جاننے والا ہے تعلیم دلالہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی اب جرہاں محمود صحافی صاحب کی ورکنگ کو دیکھ لیتے ہیں کیونکہ اس میں بہت ٹیکنیکل جو ہے وہ ترکیب کی گئی ہے تو دیکھتے ہیں محمود صحافی صاحب نے اس کو کیسے حل کیا ہے محمود صاحب صاحب فرما رہے ہیں کہ جو جملہ ہے پچھلی آیت میں جو ہے اس پہ ہے جملہ تو جملہ کے حوالے سے تو الحمدللہ ورکنگ میچ کر گئی ہے ہماری اور جہاں تک تعلق ہے این یو تاہدن والے حصے کا تو محمود صاحب صاحب نے بھی یہ اقرار دیا گیا انہوں نے بھی ایک رائے جو ہے وہ یہی دی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے باقی بھی انہوں نے مزید اس کے بارے میں کچھ کہا ہے لیکن بات وہی ہے کہ پھر لمبی بات ہو جائے گی کافی تو الحمدللہ جی مشکل آیت ہی ہماری مکمل ہو گئی ہے اب ہم دیکھتے ہیں اس آیت کا ترجمہ اس کا آیت کا ترجمہ جو ہے وہ کچھ یوں کیا گیا ہے ولا تومینو اور کسی کے لیے یقین نہ کرو اللہ لمن طبیع دینکم سوائے اس کے جو تمہارے دین کی پیروی کرے کل انالہداہداللہی کہہ دے اصل ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے این یو تاہدن مثلا ما اوتی تم یہ یقین نہ کرو کہ جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے اس جیسا کسی اور کو بھی دیا جائے گا او یو حاجوکم اندہ ربکم یا وہ تم سے تمہارے رب کے پاس جھگڑا کریں گے کل ان الفضل بید اللہی کہدے بے شک سب فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے یو اتی ہی میں یشاؤ وہ اسے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے واللہ ہواسیون علیم اور اللہ وسط والا سب کچھ جاننے والا ہے تو الحمدلہ جی آج کی لیکچر میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 73 گرامیٹکلی انیلائز ہوگی ہے انشاءاللہ آگری لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی سبحانک اللہم وابی حمدی کا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا وطوبو الیک گرامیٹکلی انیلائز ہوگی ہے